جب بندہ علاج میں ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ علاج میں ہونا اور تکلیف میں ہونا ایک ہی بات ہے کیونکہ علاج میں ازادی سلب ہو جاتی ہے علاج میں مشکلات ہوتی ہیں تو پھر گھر والے یاد آتے ہیں لیکن جب گھر والے ترسرے ہوتے ہیں آپ کی دید کو تو اس وقت نہیں گھر والے یاد آتے ہیں یہاں آکے تو کہتے ہیں میری بس ہو گئی ہے جب گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی جگڑے کر رہے ہوتے ہیں پھڑے کر رہے ہوتے ہیں ہنگامے کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہے یہ چیزیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں اور بار بار سبق نہیں سیکھتے بار بار سبق نہیں سیکھتے اپنے ماں باپ جو بہت اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے بھی میں نے دیکھے ہیں ہمارے ہاتھ زیادہ تر جو ماں باپ آتے ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم کافی دنوں تک مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت نرم دل پیمپر کرنے والے بچے کے مو سے بات نکلے پوری کرنے والے اور ساتھ دینے والے پیچھے بھاگنے والے راتوں کو تین تین بجے تک گیلری میں کھڑے ہو کے دیکھنے والے کے کب آئے گا وہ اس قسم کے ہوتے ہیں اور ایسے گھر والوں کے ساتھ کس طرح وہ سلوک کرتے ہیں اور یہ کوئی خالی نشے کے مریضوں پر منصر نہیں ہے باقی بھی جو نوجوان ہیں معاشرے میں ہم سب سے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں تو جو باقی معاشرے میں جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کموں بیش ایسا ہی ملتا جلتا سلوک کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کے لیے والدین آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی شامت آئی رہتی ہے گھر میں اور اس میں ہم نے والدین کو کچھ ٹریننگ دینی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کیسے کریں اس میں ہمارا واسطہ براہ راست ان بچوں سے زیادہ نہیں پڑتا کبھی کبھی ان کو اسیس کرنے کے لیے ہم ملتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں جو آپ کی طرف سے جاتا ہے وہی گھوم کے آپ کی طرف لوڈ کے آتا ہے اس کو بھومرینگ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کی طرف سے جاتی ہے وہی دنیا گول ہے گھوم کے واپس آتی ہے جو چیز آپ کی طرف سے جاتا ہے